سیال کورٹ سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر ڈپٹی کمیشنر سیال کورٹ محمد زلکر نے نکہائے کہ ریاست پاکستان کا آئین ہر شہری کو اپنے مذہب اور اقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مکمل حق دیتا ہے پاکستان میں بسنے والی اخلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی مشینری پوری طرح متحرک ہے اور کسی کو اپنے نظریات اور اقائد کسی دوسرے مذہب یا فرقے پر زبردستی مسئلت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی یہ بات انہوں نے زلعی کور امن اور بین المذہب ہم اہانگی کمیٹی کے مشترکہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جرنل سید اصد رزا قاسمی انچار سیکیورٹی برانچ حافظ سید کارڈینیٹر زلعی امن کمیٹی حافظ سسکر علی جی ماس صاحب زادہ ایوب خان پیر گلام مسین سلطانی اشفاق نظر گھمن ملانا احمد مستق قاسمی بیشپ سراج آدل گوری حکیم رتنلال بجاری جشپال زفر عباس سمیت مختلف مذہب اور مسالی کے نمائندگان نے جلاس میں شرکت کی مسیح کمیونٹی کے امائدین نے زلعی انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اہداروں کی جانب سے کھروٹا سیدہ میں مسیحی کمیونٹی کے تحفظات اور خرشات کے احسالہ کے لیے بڑھے وقت اقدام کرنے کا خیر مقدم کر دہبی کہا کہ ریاستی اہدارے شرپسند اناظر پر نظر رکھے اور ان کا سکتی سے وہاں اصبع کرے تاکہ امن کے خوشگواری فضاء کو کسی کو م مقدر کرنے کا موقع نہ مل سکے ڈیپٹی کمیشنر نے مسیحی سمیت تمام اقلیتی مذہب کے امائدین کو یقین دلایا کہ ان کا بطور پاکستانی حاصل حقوق کا تحفظ انتظام یا کی اوبلین ترجیح ہے اس حصہ میں کوئی دکیہ کا فروغزاشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں برداشت اور رواہ داری کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں آخر میں ملک و قوم کے سلامتی اور اس حکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی موسیقی